اعوذ باللہ منی شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح ہیرو آپیت سے ہوں گے سٹوڈینٹس آج کی اس امپورٹنٹ اور انفرمیٹیو ویڈیو میں میں آپ کو جنرل میت جو کہ تینٹھ آرٹس کی میت ہے اس کے گیس پیپر اس ویڈیو میں تکھاؤں گا گیس پیپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور پیرنگ سکیم بھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ چپٹرز بتاؤں گا جن میں سے آپ کا سو فیصد پیپر آتا ہے تو کانجلی آپ نے اس ویڈیو کا لازمی سیریز میں لینا ہے اور اچھے طریقے سے ان چپٹرز کو تیار کرنا ہے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں جو اہم چپٹر ہیں ان میں سے سو فیصد پیپر آتا ہے اگر بات کی جائے گیس پیپر کی تو گیس پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ میت کا پیپر میں وہ کسی بھی اگزمپل کو اٹھا کر دے سکتا ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ اکثر کنفیوزن کا شکار نظر آتے ہیں کہ گیس پیپر میں سے پیپر نہیں آیا تو کانجلی آپ نے سب سے پہلے آل چپٹرز کے ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں کیا تیار کرنے ہیں ایم سی کیوز یہ آپ کے پندرہ نمبر کھلیئر کرے گا لیکن ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے ایم سی کیوز کے ساتھ خالی جگہ بھی تمام چپٹرز کی تیار کرنی ہے یہ آپ کے پندرہ نمبر کھلیئر کرے گا کتنے فیفٹین باقی پاسنگ نمبر کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاسنگ نمبر کے لیے صرف سٹوڈنٹس آل چپٹرز ایم سی کیوز اور دیفنیشنز تیار کرنے ہیں وہ پاسنگ نمبر گرنٹی کے ساتھ حاصل کریں گے ٹھیک ہے مطلب وہ پاس ایزی لی ہو سکتے ہیں صرف ایم سی کیوز اور دیفنیشنز کو تیار کر کے نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ کون سے چپٹرز آپ نے تیار کرنے ہیں کہ آپ کا سارا پیپر کے شورٹ کسٹن اور لونگ کلیئر ہو جائیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ تمام ٹین تھ آرٹس والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو میرا مشروع یہی ہے کہ وہ آگے ایف اے یا آئیکم کریں ٹھیک ہے ایف اے یا آئیکم دونوں ایکول ہے لیکن آپ کو سبجیکٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ آگے زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے اگر آپ ایف اے کرنا چاہتے ہیں تو میری آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں مناسب فیس ہوگی اور اس کے علاوہ ڈیلی جیس سسٹم ہوگا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلی آڈیو ویڈیو لیکچر سسٹم ہوگا اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ اچھا پرفرم کریں گے کلاس میں ان کو پرائز بھی دیے جائیں گے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ آن لائن کلاسز میری اٹینڈ کریں گے اور آن لائن کلاسز کا جونسہ دورانیاں بہت ہی شوٹ ہے دو سے تین گلٹے کی آپ کی کلاس ہوا کرے گی آپ کے ایڈویشن سے لے کر آپ کے پیپر کے آخری دن تک میں ورپور طریقے سے آپ کا ساتھ دوں گا تو آپ لوگ گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں آپ کو کسی ادارے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی بھی گیس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ میری آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آن لائن کلاسز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے آپ فرس ٹائم کوئی کام کر سکتے ہیں یا پھر کوئی کورس کر سکتے ہیں اور شام کے وقت اون لائن کلاسز اٹینڈ کر کے اپنا ایڈمیشن اپنی تلیم بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور یہ زیادہ اوفر ان سٹوڈینٹ کے لیے ہے جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں نیکسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے تیاری جونسی ہے ایڈمیشن جونسی ہے وہ پرائیویٹ بیجنا ہے کسی بھی بورڈ کا انجاب کے تمام بورڈ کا ایڈمیشن میں خود بجواؤں گا اور تیاری بھی خود کرواؤں گا اب بات کر لیتے ہیں شورٹ کورشن کی شورٹ کورشن آپ نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچھے اور آٹھے چپٹر کے تیار کرنے ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے دو چپٹروں میں سے آپ کا ایک سوال ہوتا ہے کلیر سوال نمبر فور اور سوال نمبر تھری اور فور میں سے آپ کا مطلب تیسرے اور چوتھے چپٹر میں سے آپ کا پانچھوان چپٹر کلیر ہوتا ہے جبکہ پانچھویں اور آٹھویں میں سے آپ کا سوال نمبر پانچھوان چھٹاں کلیر ہو جاتا ہے مطلب شورٹ کورشن آپ کے اس طرح کلیر ہو جائیں گے آل چپٹر ایم سی کیوز ڈیفینیشنز آپ نیکسٹ میں دکھاؤں گا وہ بھی آپ نے تیار کرنی ہے لیکن زیادہ چانس ہے کہ آپ ان چھے چپٹر کو تیار کریں گے آپ کا پیپر کلیر ہو جائے گا اچھے طریقے سے کلیر ہوگا یہ نہیں کہ نہیں ہوگا کلیر کمز کم آپ کے نوینٹی پرسنٹ جون ساپ پیپر ہے نا وہ ان شورٹ کورشن شورٹ کورشن جون سے آتے ہیں وہ ان چھے چپٹروں میں سے آتے ہیں گیس پیپر تیار کرنے کا خیجدہ یہ ہوتا ہے کہ آ گیا تو آ گیا نہ آیا تو اللہ کی مرضی لیکن یہ جون سی پیرنگ سکیم ہے یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچھے اور آٹھے میں سے آپ کے چپٹر کے شورٹ کورشن نائنٹی پرسنٹ آ رہے ہیں کتنے نائنٹی پرسنٹ مطلب آپ کے سوانٹی ایٹ نمبر آ سکتے ہیں اگر آپ ان سوالوں کو ایم سی کیوز شورٹ کورشن اور لونگ کورشن سمیت تیار کر لیں ان چھے چپٹروں کو صرف آپ نے چھے چپٹر تیار کرنے ہیں دس میں سے آپ کے تقریباً سو فیصد نمبر آئیں گے ٹھیک ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے سارے سوال تیار کرنے ہیں ایک بات دوسری بات لونگ بھی سارے تیار کرنے ہیں گیس پیپر کا نقصان ہوتا ہے پوری بک کے گیس پیور پیپر میں آپ کو دے سکتا تھا لیکن اس میں سے شکی رہتا ہے کہ کیا پتا آئے گا یا نہیں آئے گا کرنی ہے کتنی سارے چپٹروں کی دیفینیشن اس سے تو آپ کا پیپر سو فیصد کلیر ہو جائے گا دیفینیشن آپ نے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے باقی چار چپٹر اور ایم سی کی اس باس لونگ جو میں بتا رہا ہوں صرف آپ نے وہ تیار کرنے ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے اور آٹھوے میں سے آپ نے لونگ تیار نہیں کرنا ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی اب یہ آپ کے لونگ کوسٹن ہوگے نیکس بات کرتے ہیں جی آپ نے پیپر اٹیمپ کیسے کرنے ہیں پیپر اٹیمپ کرنا ہے آپ نے پس مفال ایم سی کی شورٹ کوسٹن پہلے کرنے ہیں لونگ کوسٹن تیسرے نمبر پر لونگ کوسٹن جب آپ نے اٹیمپ کرنے ہیں تو وہ والا آپ نے شروع پہ کرنا ہے جو آپ کو درمیانہ آتا ہے وہ آپ نے پس پہ کرنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے اچھے والا کرنا ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر آپ نے وہ سوال کرنا ہے جو نارمل ہے جو آپ کو برہ آتا ہے چوتھے نمبر پر آپ نے جو کرنا ہے وہ چار میں سے تین نمبر دے دیتا ہے دوسرے میں آپ کے دو دیتا ہے تیسرے میں ایک نمبر کٹی جاتا ہے اگر آپ نے برا لکھا ہے تو وہ زیرو نمبر دے گا آخر میں وہ آپ کو پھر دو نمبر دیتا ہے تین دو پانچ پانچ اور دو سات لیکن اگر آپ نارمل لکھیں گے تو وہ آپ کو دو نمبر شروع میں دے گا آپ نے اچھا لکھا ہے بہت اچھے والا دوسرے پر لکھا ہے تو چار نمبر دے گا چھے اور اگر آپ غلط بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے دو نمبر اس میں بھی دے دے گا کیونکہ امپریشن آپ کا اچھا بن گیا ہے دو اور آخر میں جون صاحب نے لکھا ہے اس میں بھی دو دے دیتا ہے تو آپ کے نمبر اچھے خاصے بن جائیں گے آپ جمع کریں تو دو چار چھے چھے دو آٹھ اور دس نمبر تو یہ آپ کے نمبر نمبر لینے کا ایک ٹیکنیکل طریقہ جس سے آپ کسی بھی چیکر کو مار دے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ملتے ہیں اس طرح کے انفارمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خاص کیا رکھئے گا اگر آپ کو کوئی بھی گیس پیپر ضرورت ہو تو میرے وارسپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن بھی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات